ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے چاہیے آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کسی غریب کو معاف کر بھی بولنا ہے حالانکہ یہ سب سے بہترین سی غا ہے اگر تمہیں دینا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس غریب کو کہو کہ مجھے معاف رکھیے تو یاد رکھو مسلمانوں یہ دو بنیاد ہیں نماز اور زکاة ایسے جو انکار کرے گا یہ دراصل ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا جس طرح انکار کرنا ہے اسی طرح کا انکار ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا جو انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن عملا نافذ نہیں کرتا ہے کئی لوگ ہیں جو مال رکھے ہوئے سال گزر گئے سالان گزر گئے لیکن ابھی تک کبھی انہوں نے نہ جانچ کی نہ پڑتال کی نہ حساب لگایا نہ زکاة نکالی اور سوچتے ہیں کہ چند لنگیاں چند ساڑیاں کیا ہیں دروازے کی طرف رکھ دیں اور ایک سو لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے تقسیم کر دیں تو ہماری زکاة ہو گئی زکاة حساب و کتاب کا نام ہے میرے بھائی ہر ایک پر ہر صاحبِ نصاب پر فرض ہے اسی میں حضرتِ معاز ہے ایک مرتبہ ان کی بیچ دریائی سفر میں ان کی لاتھی گر گئی اور ان کے شاگد ہزاروں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اٹھا کے دیں وہ خود سواری پر سے اترے اور اس کو اٹھایا کہا کہ ہم ہیں آپ بتا دیتے کہا کہ نہ اللہ کے رسول نے مجھ سے خاص اہد لیا کہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْمِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْمِزُونَ اللهم أرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَارْزُقْنَا عِلْمًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُوا الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْا أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ عزَّاتِ اَقْدَس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید وَبَارِكَ على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید بردرانی اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کے نظام کو سخاوت پر رکھا ہے اور بخیلی سے رب العالمین کو بڑی نفرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سخی بنایا کہ کائنات کے اندر نہ اس سے پہلے کوئی ایسا سخی گزرا ہے نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں جس سخاوت کا مظاہرہ کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تب ہی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کے دیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ انتظار کرو کچھ آئے گا تو ضرور دے دوں گا پھر دوسرا آیا اس نے بھی وہی سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ کچھ آئے گا تو دے دوں گا تیسرا آیا پھر اس نے بھی وہی سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بیٹھا دیا یہاں تک کہ کچھ دیر گزری تھی کہ چار درہم ایک صحابی لاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے اور اللہ کے رسول نے ہر ایک آدمی کو ایک درہم دیا اور ایک درہم جو باقی بچا تھا وہ لے کے گھر چلے گئے کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کروٹیں بدلتے رہے کبھی نماز پڑھ رہے ہیں کبھی بیچین ہو رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے کہا کہ عائشہ کچھ نہیں ہے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے کہا کہ عائشہ کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ مسئلہ کچھ نہیں تھا اصل میں میرے گھر میں ایک درہم تھا جس کی وجہ سے مجھے بیچینی ہو رہی تھی کہ کہیں میرے گھر میں مال رہ جائے اور مجھے موت نہ آ جائے سخاوت کا یہ عالم تھا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کوئی مال جمع نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی مال اپنے لئے رکھا خرج بھی وہ آتا تھا جو بلال کی ذمہ داری میں تھا اور انہی کو پتا تھا کہ گھر کے لحاظ سے کیا لے کے آنا ہے بس وہ اس کی ضرورت کے لحاظ سے لے کے آ کے دیتے تھے اگر کبھی کبھی کوئی شکوہ حالانکہ خود ازواج متحرات انتہائی قسم کرسی کی زندگی گزارتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس وقت تقریبا پانچ بیبیاں تو موجود تھی ہر ایک کے گھر سے بھلا بھیجا کہ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے مہمان کو دینے کے لیے ہر گھر سے جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس کو بٹھائے رکھے رات ہو گئی اب تو کہیں نہ کہیں سکرت کرنا تھا کہیں نہ کہیں کوئی انتظام کرنا تھا تو ابو طلحہ اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول میں لے کے جاتا ہوں اور لے جا کے ایسا کھانا کھلایا کہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں پر سے وحی اتار دی کہ وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ قَصَاصَةَ یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ باوجود اپنی ضرورت کے بھی دوسروں کو لٹا دیتے ہیں تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ازواج متحرات خیبر کے بعد اپنا نانفقہ کو زیادہ کچھ 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 یعنی وہ تنگی میں سے ایک کھجور نہ ملتی تھی لیکن ایک کھجور ملنے کا یوں مطالبہ کر دیا تو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس پہ اتنا غصہ آیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بیوں کے ساتھ کوئی بد اخلاقی تو بہت دور کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا بلند میار قائم کیا تھا لیکن جب دنیا کی بات آئی اور ازواج متحرات نے کچھ پوچھا زائد نانفقہ جبکہ اللہ بہت دے چکا تھا خیبر کے بعد ہر صحابی کو ایک ٹکڑا زمین تو مل چکی تھی ایسے وقت میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اور آخری مرتبہ ازواج سے غصہ کیا پتائے کیا کیا ایک مہنے تک اللہ کے رسول نے قسم کھائی کہ میں ازواج متحرات کے پاس نہ جاؤں گا اسی کو ایلہ کہتے ہیں ہاں لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَعْتِ اَشْخُرُ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلہ کرتے ہیں ان کے لیے چار مہنے ہیں بس چار مہنے کے اندر اندر یا تو واپس لوٹ جانا ہے یا تو طلاق دے دینا ہے یہ ایک حکم ہے بہت سے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول نے ایلہ کیا تھا اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات نے جو نان نفقہ تھا جس میں قسم پرسی تھی جو حال ابھی میں نے بتایا تھا کہ گھر میں عموماً کچھ نہیں ہوتا تھا ایسے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پوری دنیا آپ سے فیض لے رہی ہے پوری دنیا کو آپ تقسیم کر رہے ہیں مال اپنے گھر کو بھی کچھ دو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں مجھے اس پہ غصہ ہے اللہ کے رسول نے قسم کھائی کہ میں ایک مہنے تک کسی بی بی سے نہ ملوں گا حتیٰ کہ حضرت عمر رو پڑے کہا کہ اللہ کے رسول کہ آپ نے طلاق دے دی کہا کہ نہ طلاق نہیں دی ہے لیکن میں نے ایک مہنے کی قسم کھائی ہے کہ میں بی بیوں سے ملاقات نہ کروں گا یہ سخاوت کا عالم تھا اور اسلام کا نظام اسی پر مبنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں فرمایا قل العف جو بچے دے دو پوچھا گیا کس پہ خرچ کریں اسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ سب سے پہلے تمہارے والدین آتے ہیں دوسرے رشتدار آتے ہیں پھر اس کے بعد یتیم آتے ہیں مسکین آتے ہیں ان پہ خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں دیتے رہو پورے تقریباً تیس آیات کا مجموع عالی عمران میں رکھا ہے سود کے مقابلے میں کہ دیکھو سود چھوڑ دو انفاق کرتے رہو سود اصل میں سب سے انتہائی درندگی ہے اس سے تمہارا ایمان تک جاتا رہے گا اور سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے جس سے تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا فرمایا اللہ کی راہ میں دینے والوں کی مثال ایسی ہے ایک دانہ ہے جو وہ پیرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک دانے سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہیں اللہ اس ایک دانے سے سات سو دانے لایا لیکن مومن کا ایک روپیہ خرچہ کرنا سات سو نہیں اگر اللہ چاہے تو سات لاکھ سات ہزار بھی دے گا اللہ واسع علیم کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت رکھنے والا جاننے والا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اپنے اموال کو اور آمنوا وعملوا الصالحات ان کے ساتھ ایمان بھی ہے اور صالح بھی ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ نماز خائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے لئے نہ کوئی خوف کا موقع ہے نہ کوئی ان کے لئے رنج کا موقع ہے قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدْقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ دیکھو اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو تو بھی کم از کم الفاظ اچھے اختیار کرو کوئی غریب آتا ہے کوئی مسکین آتا ہے قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدْقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا دیکھو کسی کو دے کر جتلانا کسی کو دے کر زلیل کرنا کسی کو دے کر چند باتیں کرنا میں نے دیا اس سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تم انہیں اچھی بات کہہ کہ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے ماف کرو ماف کرو کس سے غریب سے ہمارے بچپن میں والدہ مجھے سکایا کرتی ابھی بھی یاد ہے ہم غریبوں کو نانا کہتے تھے بچپن میں بڑے لوگوں سے ہم نے بھی سنایا کسی غریب کو نانا کہو اگر تم ہی دینے کے لیے نہیں ہے تو اس غریب کو بولے کہ ماف کرو ہم کو ماف کرو کہ ہم دینے کے قابل نہیں ہے ہاں ہماری غلطی ہے ورنہ تو ہم کو دینا چاہیے آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کسی غریب کو ماف کرو بھی بولنا ہے حالانکہ یہ سب سے بہترین سی غا ہے اگر تم ہی دینا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس غریب کو کہو کہ مجھے ماف رکھیے میرے پاس دینے قولم معروف ومغفرت خیر من صدقتی یتبعوها ازا جس صدقے کے پیچے ازا ہے عذیت ہے جس صدقے کے پیچے تم کیا ہیں لاکھ باتیں اسے سناتے ہو ہر بار آ جاتے جی ایچ کام تمہارا رمضان ہوا تو بس آ جانا اتنا بولنے کے بعد ایک سوروپے نکال کے دیا اللہ کہتا ہے یہ سوروپے سے بہتر ہے کہ تو بول کہ میں کچھ نہیں دے سکتا ماف کرو بھیج دو یہ اچھا ہے ترے لیے کہ دیکھے جتلاؤ قولم معروف ومغفرت خیر من صدقتی یتبعوها ازا واللہ غنی حلی اور فرمائیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنی والعذہ یہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر بیکار نہ کرو خالیس اللہ کے لیے دو اور ایسے دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ تم نے کیا دیا ہے آج یہ صفت بھی ہمارے اندر بلکل مقفود ہوتی جا رہی چھپا کے بھی کبھی کسی کو دینا پڑ جائے پھر بھی ڈھونتا رہتا چار ادمیہ کام بیٹھیں کام بیٹھیں کام بیٹھتے ہی بولتا میں یہیں کبھی بھی ادمیہ کو دکھا کو دیتا نہیں میں چھپا کو دیتا فلاں کو میں دیا سو کئی کو بولا پھر دے دیا مسئلہ ختم انہیں چلے گیا لے کے اس کا نام لے کے بولنے کی ضرورت کیا تھی پھر تب تو تو یہاں نام لے گیا اللہ کے پاس سواب بلکل تیرا باطل ہو اسی لئے لا تبطلو تم اپنے مال کو باطل نہ کرو صدقاتکم بالمنی والعضا احسان جتا کر اور ساتھ میں اسے عذیت دے کر جو لوگ احسان جتا کر مال دیتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان پر زوردار بارش ہوئی زوردار بارش ہوئی اور بارش ختم ہوئی تو پھر وہ چٹیل میدان پر کتنا پانی ٹہرے گا اللہ پوچھتا ہے چٹیل میدان ہے بلکل کوئی ایک گڑا بھی نہیں ہے کوئی ایک سراخ بھی نہیں ہے کوئی فتریلی زمین بھی نہیں ہے کیسا ہے چٹیل میدان ہے بلکل ماربل کا کوئی تکڑا اب اس پہ آپ چلاتے رہیں نل چلاتے رہیں چلاتے رہیں چلاتے رہیں میرے بھائی جب آپ نل ختم کریں گے پانی کتنا رہے گا اس میں ایک پرسنڈ بھی نہیں رہے گا سب کا سب بھیجائے گا یہی حالت ہے رب العالمین کہتا ہے جو احسان جتا کر مال دیتے ہیں دکھاوے کے لیے مال دیتے ہیں مال دیتے ہیں دیتے ہیں سمجھتے ہیں میں نے بہت سخاوت کی مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا میرے تو کیا ہیں فلا فلا لوگ ہیں اتنے اتنے میرے آرگنیزیشنز ہیں کل قیامت کے دن جائیں گے تو رب کہے گا کہ میرے پاس تو ایک پائی بھی نہیں پہنچی ایک پائی کا ثواب بھی مجھے نہیں آیا فَتْرَكَهُ سَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْئِ اِمِّمَّا كَسَبُ ہاں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے اور حسن نیت کے ساتھ دیتے ہیں یہ پورا بقرہ کا آخری رکو جو ہے اسی انفاق پر موجود ہے میں نے انفاق سے بات اس واسطے شروع کی اصل پہ آؤں گا تو کم از کم لوگ اپنے آپ کو دینے کے لئے تیار کرتے ہیں پتہ ہے یہ تھا اصل میں انتظام جو ہے وہ دو جمع کل کل نہیں کل کی فکر رب العالمین اس کا ذمہ دار ہے یہ اصول تھا اصل میں جس پر معاشرہ قائم ہوا تھا لیکن جب اس معاشرے کی بنیادیں بن گئی اور اس میں وہ سب لوگ شامل ہو گئے جن کے اندر زقاوت ہے جن کے اندر زقاوت نہیں ہے تو رب العالمین نے زکاة کے اعتبار سے فرض کر دیا کہ اتنا تو دو اگر اس کا انکار کرو گے تو کافر بن جاؤ گے نماز ادا کرو زکاة دو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کم از کم بیاسی مرتبہ فرمایا ہے اقیم الصلاة و آتو الزکاة دیکھو نماز کو قائم کرو زکاة دیا کرو زکاة دیا کرو وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزکاة مشرقین کے لئے زبردست خرابی ہے جو زکاة نہیں دیا کرتے ہیں ہاں زکاة نہ دینے پر رب العالمین نے وَيْلِ کہا ہے خرابی کہا ہے اور کوئی زکاة کا انکار کرتا ہے بالفعل وہ تو شریعت اسلامیہ میں قتل کا مستحق ہے اگر وہ فعلا انکار کرتا ہے تو صدیق اکبر کے زمانے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک گروہ نے زکاة کا انکار فعلا کیا تھا حکم نہیں کیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زکاة کو نہیں مانتے انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم زکاة آپ کو نہیں دیں گے مرکز کو نہیں دیں گے یعنی مرکز کا مطلب مرکز السلام سمجھ لینے جاتی ہے وہ نہیں مرکز کا مطلب خلافت خلافت کو نہیں دیں گے اور ہم اپنے طور پر بستیوں کے جو بڑے ہیں چودری ہیں وہ خود کلٹ کر لیں گے اپنی بستی کی زکاة ہم کلٹ کر لیں گے گورنمنٹ کے جو ایمپلائی آئیں گے جو عاملین زکاة آئیں گے ان کو نہیں دیں گے صدیق اکبر نے کہا کہ میں ان سے جہاد کروں گا فاروق اعظم آئے کہا کہ وہ آدمی جو یا الہ الا اللہ کہتا ہو نماز پڑھتا ہو آپ اس سے جہاد کریں گے کہا کہ ہاں میں جہاد کروں گا تو کیسے کریں گے کہا کہ رب العالمین ہی کی دلیل ہے اللہ کے قرآن ہی کی دلیل ہے یہ لوگ توبہ کریں اور نماز قائم کریں زکاة دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو جو نماز اور زکاة میں تفریخ کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بی سینہ اس کے لئے کھل گیا شرح صدر ہو گیا کہ صدیق اکبر صحیح تھے اور میرا غلط تھا اندازہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہمت بھی دی مانعین زکاة سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر نے جہاد کیا یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے زکاة میں اگر وہ رسی دینے سے بھی انکار کریں گے اونٹ کو باندنے کی رسی وہ رسی دینے سے انکار کریں گے تو میں اس رسی کے لئے بھی ان سے جہاد کروں گا لَوْ مَنْعُونِ عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ أَلَى مَنْعِهَا اس کے لئے بھی میں ان سے جہاد کروں گا تو یاد رکھو مسلمانوں یہ دو بنیاد ہیں نماز اور زکاة ایسے جو انکار کرے گا یہ دراصل ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا جس طرح انکار کرنا ہے اسی طرح کا انکار ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہوگا جو انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن عملا نافذ نہیں کرتا ہے کئی لوگ ہیں جو مال رکھے ہوئے سال گزر گئے سالان گزر گئے لیکن ابھی تک کبھی انہوں نے نہ جانچ کی نہ پڑتال کی نہ حساب لگایا نہ زکاة نکالی اور سوچتے ہیں کہ چند لنگیاں سنساڑیاں کیا ہیں دروازے کی طرف رکھ دیں اور ایک سو لوگوں کو معلوم ہونے کے لئے تقسیم کر دیں تو ہماری زکاة ہو گئی نہ 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 زکاة حساب و کتاب کا نام ہے میرے بھائی ہر ایک پر ہر صاحب نساب پر فرض ہے اور وہ اپنا کیلکولیشن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا ہے ویسے ادا کرنا ہے سبھی اس کی زکاة نکلے گی اور یہ زکاة فرض ہے ہر ایک انڈیجیول اپنے اپنے مال کا نکالے گا اور اس میں ایک سب سے اہم ترین بات وہ ہے دیوانہ ہو یا پاگل ہو شریعت کا کوئی حکم دیوانے پاگل پہ نہیں لگتا آپ کو معلوم ہے نماز اس پہ فرض ہے جو عاقل ہے جو بالغ ہے نماز اس پہ فرض ہے جو عاقل ہے جو بالغ ہے حج اس پہ فرض ہے جو عاقل ہے بالغ ہے لیکن زکاة ایک ایسی چیز ہے جو بچے پر بھی فرض ہوتی ہے دیوانے پر بھی فرض ہوتی ہے اگر اس کا مال ہوگا اس کے وارثین اسے نکالیں گے اسی واسطے زکاة پرسن پہ نہیں ہاں جنسیت ایمان پہ نہیں انسان پہ نہیں بلکہ مال پہ فرض ہوتی ہے اگر پاگل ہے لیکن اس کا باپ اسے مال چھوڑ کے گیا ہے تو اس کا مال کا جو وارث بنے گا وہ وارث نکالے گا اس کی طرف سے ہاں کوئی یتیم بچہ ہے آقل نہیں ہے بچہ ہے لیکن باپ کا بہت مال ہے یتیم ہو گیا باپ مر گیا بچے کا مال ہے چاچا یا تایا کوئی سرپرس بنا ہے وہ سال بسال اسے کاؤنٹنگ کرے گا جو مال وہ چھوڑ کے گیا ہے اس مال میں سے اسے برابر زکاة نکالے گا ہر ایک مال پر فرض ہے جو نساب کو پہنچ جائے اور پورے ایمانداری کے ساتھ نکالنا چاہیے حساب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی بچی کو لے کر اور اس بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو کہا کہ اللہ کے رسول نہیں دیتی ہو فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ اس بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے وہ تو صحابیہ تھی بس ایک لفظ تھا ہمارے خواتین کو یا ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے لوگوں کو کتنے بھی احادیث سناؤ اثر ہونے کا نام نہیں لیتا یہ ایک قول تھا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ کنگن کے بدل آگ کے کنگن پہنائے تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کتنی زکاة دینا ہے نساب کیا ہے یا پوچھے بغیر وہ دونوں کنگن نکال کے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیتی ہو یہ ہے انفاق کا جذبہ پوچھائی نہیں نساب کیا ہے کتنا دینا ہے وہ دونوں کنگن جو پہنی ہوئی بچی تھی وہ پورے کا پورا سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا یہی وہ سب سے اہم ترین دلیل ہے جو لوگ بعض ہیلے بہانے سے یہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو جی پہنا ہوا زیور کے لیے زکاة نہیں ہے رکھے ہوئے زیور کے لیے زکاة ہے نہ صحیح تر بات یہ ہے کہ خواہ پہنو خواہ رکھو دونوں مال شمار ہوگا اور دونوں کا نکالے جائیں گے یہ جو ایک طبقہ دراصل صرف یہ کہتا ہے کہ ہم وہ جو رکھے ہوئے ہیں اس کا دیں گے جو روزانہ استعمال کے چیزیں ہیں مثلا کوئی عورت ایک انگوٹی دالی ہوئی ہے ایک کہچ بنگڑی دالی ہوئی ہے نکلس دالی ہوئی ہے وہ مال کو تو ہم الگ کر دیں گے یہ روزانہ پہننے کا مال ہے لیکن جو مال ہم کبھی کبار پہنتے ہیں اس مال کا صرف زکاة دیں گے لیکن یاد رکھئے اس میں صحیح تر بات یہی ہے کہ پہنے ہوئے زکاة کے جتنے چیزیں ہیں وہ بھی ملائیں گے اور جو آپ کبھی کبار پہنتے ہیں وہ بھی ملائیں گے اصل میں یہ تقسیم ہی عقل کا ساتھ نہیں دیتی کہ یہ پہنا ہوا ہے یہ نہ پہنا ہوا ہے کیونکہ جب عورت کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی پہن بھی سکتی ہے کبھی بھی نکال کے بھی رکھ سکتی ہے اب اس میں تقسیم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کون سا مال یہ پہنی ہوئی تھی اور کون سا مال کتنا نہیں پہنا تھا اس حیثیت سے صحیح تر بات یہی ہے ضروری ہے نکالو اسی واسطے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پہنا ہوا اور پہنا ہوا نہیں ایسا ہوتا تو اس بچی کے لئے دیاریٹ اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ کیا تم اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنانا چاہتی ہو اگر ایسا فرض ہوتا تو اللہ کے رسول پھوچھتی کہ یہ کب سے پہن رہی ہو تم آج پہن کے آئی ہو نہیں روزانہ پہنتی ہو روزانہ پہنتی ہو تو زکاة فرض نہیں ہے آج ہی پہن کے آئی ہو تو پھر زکاة فرض ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یاد رکھئے جو لوگ اس پر کیا ہے کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہم پہنتے ہیں اس پر نہیں دیں گے اور جو کبھی کبار پہنتے ہیں اس پر دیں گے یہ دراصل بلکل ہی خطا ہے غلط ہے صحیح تر بات یہی ہے کہ جو بھی مال ہے وہ مال دیں گے اچھا فرضیت زکاة کے سلسلے میں بات آپ کے سامنے آگئی کس پر زکاة فرض ہے بات ذہن میں رہے جس ناہیے سے میں لے کے جا رہا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ سخاوت رب کو محبوب ہے دو اس کے لیے کوئی زکاة اور نساب کی حد بندی نہیں ہے دیتے رہو جمائی مت رکھو اب سوال یہ ہے کہ اتنا ایمان تو ہمارے پاس نہیں ہے نا مولی صاحب ہاں ہم ضرور جمائیں گے اور خواتین تو گویا کہ کیا ہیں سب کچھ دنیا چھوڑ سکتی ہے سونا نہیں چھوڑ سکتی کبھی کبھی شہور کو بھی جاؤ بلتے ہوں لیکن سونا جا ہے نا وہ بہت محبوب ہے ہاں لطالعی صفت بیان کرتا ہے کہ یہ زیور میں کھیلنے والی ہے ہاں زیور ان کو پسند ہے ایک پسند ہے طبعی چیز ہے ان کو اس حساب سے ان کے پاس ہونے ہی ہونے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مقام پہ بہت جاؤں کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے میں اللہ کی راہ میں دیتا رہوں اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے اور مال جمع کرنا ہی ہے تو مال جمع کرنا یاد رکھو حرام نہیں ہے جائز اللہ نے کہا کہ جمع کرو رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہاں حلال طریقے سے کماؤو حرام سے لیکن جب مال جمع ہو گیا تو اس پر زکاة نکالو وہاں سے زکاة کا مسئلہ شروع ہوا اب زکاة کے لیے کن کن چیزوں پر موٹے موٹے جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں کیونکہ میں موشیوں کی زکاة آپ کو نہیں بولوں گا اس واسطے کہ یہاں پر کوئی کسان لوگ بیٹے ہوئے نہیں ہیں موشی رکھنے والے بیٹے ہوئے نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی موشی پر کتنا جانور کتنی بکری نکالنا ہے یہ آپ کو اب ضرورت نہیں ہے اس کا نساب بالکل الگ ہے اسی طرح میں آپ کو کھیتوں پر بھی زکاة جن جن پر واجب ہوتی ہے اس حیثیت سے گفتگو نہیں کروں گا کھیت رکھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے لیکن جو چیزیں ہمارے پاس رہتی ہیں اس پر کن کن پر زکاة ہے تو یاد رکھئے سونا چاندی نقدی پیسہ اس پر زکاة فرض ہے کب فرض ہے کس حالت میں فرض ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس نساب کو پہنچنے والا سونا یا چاندی آجائے اور اس پر قمری اعتبار سے چاند کے اعتبار سے انگریزی کیلنڈر نہیں جبکہ کیا ہے عربی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سال گزر جائے اور تمہاری ملکیت میں رہے وہ ایک سال سے اس پر زکاة فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کی شرط لگائی ہے آتے ہی دینے کا نہیں ہے بلکہ ایک سال تک تمہارے پاس رہے اب جو مقدار بتلائی گئی ہے علماء کرام نے گرام کی حیثیت سے بتلایا ہے کہ 85 to 87 گرام بعض علماء نے 85 کا بعض علماء نے 87 گرام 87 گرام کا سونا تمہارے پاس ہے اور وہ ایک سال سے تمہارے ہی پاس ہے تو یاد رکھو اس میں سے کنورٹ کرو نخدی پر کہ 85 گرام سونے کی ویلیو آج کیا ہے اور جب وہ تقدی نخدی آپ کنورٹ کریں گے تو پھر اس میں سے لاک کو ڈھائی ہزار نکالنا پڑے گا مثلاً 85 گرام سونا آج کوئی سونار کے پاس آپ جا کے دیں جوہلری شاپ میں اور وہ کہتا ہے کہ یہ آج لینے کی قیمت چار لاک ہے تو آپ پر دراصل لاک کو ڈھائی ہزار کے اعتبار سے نکالنا پڑے گا اللہ یہ کہ وہ آپ کی ملکیت ہو اور سات ایک سال گزر چکا ہو مثلاً کسی کے ہاتھ میں اپریل کا مہینہ چل رہا ہے کسی کے ہاتھ میں 2021 اپریل کو پیسہ آیا 85 گرام سونے کے برابر کا یا 85 گرام سونا اور آج اپریل کا مہینہ چل رہا ہے تو اس پر زکاة فرض ہو گئی ایک سال اس کا گزر گیا اور اس کو وہ پیسے میں کنورٹ کرے گا اس سے لاکھ کو ڈھائی ہزار سو کو ڈھائی روپی ہے اس ہیسیت سے وہ زکاة نکالے گا چاندی اگر الگ سے ہے تو اس کے گرام الگ ہے 95 گرام سے لے کر 615 گرام تک 509 پر 5 گرام سے لے کر 615 گرام تک اگر یہ چاندی آپ کے پاس ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اوپر کا اٹھانا چاہتے ہیں تو 615 گرام آپ کے پاس ایک سال سے موجود ہے کہ وہ برطنوں کی شکل میں ہیں کہ وہ زیورات کی شکل میں ہیں کہ وہ کچھ اور شوکی چیزوں کی شکل میں آپ نے رکھا ہوا ہے ان تمام کی چاندی آپ کی ملکیت میں ہیں اور وہ 600 گرام چاندی بن جاتی ہے تو پھر اس کو پیسے میں کنورٹ کریں گے اور پیسے میں کنورٹ کر کے اس میں سے جو پیسہ آئے گا اس کا دھائی پرسنٹ آپ نکالیں گے یہ سونا چاندی اور نقدی ہے پیسہ بھی اگر آپ کے پاس موجود ہو یعنی تیفائی گرام کے مقابلے میں پیسہ چار لاکھ پانچ لاکھ جو بھی ہو اور اس پہ ایک سال گزر گیا ہو بینک میں ایسے ہی ہے تو یاد رکھئے اس میں سے بھی آپ دراصل لاکھ کڑھائی ہزار روپی نکالیں گے اس حیزیت سے ایک بات اور سمجھ لیجیے زکاة کے یہ مدات جو آپ کو بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ آپ کے بزنس کے حیثیت سے جو مالیت آتی ہے اس پر بھی زکاة فرض ہے اگر پارٹنرز کے اعتبار سے اگر ہے تو اس پر بھی زکاة فرض ہے آپ ایک مرتبہ اس کو جوہ شدہ پونجی دیکھیں گے کہ کتنی رقم آئی ہے اگر وہ رقم 85 گرام کے اوپر ہے یا آپ کا جو سرمایہ ہے ایک دکان کے پھر ویلیو دالیں گے وہ ویلیو کتنی آتی ہے اس حساب سے آپ کوئی 85 گرام کے سونے کے اندر اگر ہے تو آپ پر زکاة نہیں اس کے اوپر ہے تو پھر اس کو قولاً انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اب رہی بات اس زکاة کو نکال کے دیں گے کہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں اس کے مدد بیان کیے ہیں فرمایا کہ صدقات سے مراد زکاة ہے زیادہ تر قرآن میں صدقہ زکاة کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور صدقہ نفل صدقے کے لئے بھی فقیر کے لئے والمساکین مسکین کے لئے والعاملین علیہ ان لوگوں کے لئے جو زکاة کلٹ کرتے ہیں یعنی شریعت اسلامیہ ہو حکومت ہو تو حکومت زکاة لینے کے لئے جوب پر رکھے گی اور ان کو بھیجے گی کہ فلا جگہ زکاة ہے فلا مالدار کے پاس جاؤ فلا کیا ہے کھیتی رکھنے والے کے پاس جاؤ اس کو کیا ہے دیکھو اور کتنی زکاة ہے وہ لے کے آؤ تو وہ اگرچہ مالدار کیوں نہ ہو لیکن اس کی تنخواہ کا پیسہ زکاة سے نکالا جا سکتا ہے یعنی گورنمنٹ کے وہ افراد جو یہاں پر اب تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ کے زمانے میں یہاں جہاں علیہ والمؤلفت قلوب اور وہ لوگ جن کے دل نرم کرنے کے لیے جو اسلام سے متاثر ہوں آپ اور دیں گے انہیں معاشی اعتبار سے مضبوط کریں گے تو وہ پخت اسلام میں آ جائیں گے ایسا ہے معاملہ تو ان کو بھی دے سکتے یا اسلام میں تو آ چکے لیکن ڈر ہے کہ فقر و فاقع کی وجہ سے دوبارہ چلے جائیں گے تو آپ ان کے لیے زکاة کا استعمال کر کے ان کے لیے گھر ہے ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کے انہی پختہ کرنا ہے تو ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ پورے وہ لوگ جو اسلام کی طرف تو اپنا رجحان رکھتے ہیں اپنی دل اپنا آ کر خیال تو رکھتے ہیں اپنا پسند تو رکھتے ہیں لیکن دنیا کے کچھ وجوہات کی وجہ سے آنا نہیں چاہتے تو وہ پورے مؤلفت قلوب ہیں پھر فرمایا کہ رقاب گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرنے میں آج تو غلام نہیں ہیں اس حیثیت سے آج اگر دیکھا جائے تو قیدیوں کو چھڑانے میں خاص کر وہ قیدی جو کیا ہیں بلا کوئی جرم کے آج کیا ہیں جیلوں میں فسے ہوئے ہیں وہ نوجوان جن کو ٹارگیٹ کر کے اٹھا لیا گیا کتنے مسلمان نوجوان ہیں جن کی زندگیاں جیلوں میں کٹ رہی ہیں بغیر کسی جرم کے بے گناہ تو ایسے قیدیوں کو نکالنے میں بھی وکیل کی فیز ہے ان کے لحاظ سے جد و جہد ہے اگر کوئی چار پانچ اکلا ملتے ہیں اور اس طرح کی کوئی مہم چلاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے یا ہمارے بے گناہ جو بھی مسلمان جیلوں میں سڑ رہے ہیں جیلوں میں پھسے ہوئے ہیں ہم ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لئے ہمیں زکاة دو تو ان کو بھی دی جا سکتی وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ بوجھ تلے دبے ہوئے کون سے بوجھ قرص کے بوجھ انسان بہت بڑا پیسے والا تھا ایک زمانے میں لیکن دیوالیہ ہو گیا پیسہ چلا گیا اور آج حالت کیا ہے اس کی خرزوں میں کپہ ہے خرز ادھر سے لیا ادھر سے لیا اب چہرہ بتانے کے بھی لائق نہیں کسی کے سامنے اب ایسے شخص کو کوئی کیا ہے اپنی زکاة دینا چاہتا ہے دے سکتا باوجود وہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہوگا باوجود دیکھنے میں معلوم ہوگا کہ اچھا کیا ہے متوسط گھرانے کا ہے لیکن اندر کا معاملہ اس کو معلوم ہوگا کہ خرز کے بوجھ تلے وہ کہاں پسا ہوا ہے لوگوں کو سر دکھانے کی بھی لائق نہیں ہے شپتا پرتا ہے اب ایسے کوئی بندہ کہہ اپنی زکاة لے جا کے دیتا ہے تو بلکل صحیح ہے ایسے لوگوں کوئی دینا چاہیے جو منگتے پھرنے والے پیشاور بکاری ہیں ان کو تو کہیں سے بھی بہت اچھی تھی کرونا سے پہلے کھاتے پیتے گھر آنے کے تھے جاب اچھا تھا پچاس ہزار کا چالیس ہزار کا تیس ہزار کا ایٹی فیل میں تھے کمپنیاں ان کے لیے بہت اچھی طرح سے ان کے لیے انتظامات کی تھی لیکن اس کرونا کی وجہ سے مہماری کی وجہ سے حیالت یہ ہے کہ آج گھر میں چھولا نہیں جلتا یا کھانا پکتا بھی ہے تو خرص لے کے پکاتے ہیں اور صفیت پوشی ایسی ہے کہ وہ مانگ کر کیا نہیں کر سکتے لے بھی نہیں سکتے شرم آڑے آرہی ہے لگ لپٹ کے نہیں مانگ تے کیونکہ انہوں نے پہلے مانگا ہی نہیں کبھی پیشور بکاری ہے تو آپ کا شٹ پکڑ لے گا پیچھے پیچھے بھاگ کے بھی آئے گا دس پانچ روپیے دیں گے تو وہ آپ کے لئے سجدہ کرنے کے لئے بھی تیار ہو جائے گا یہ تو پیشور بکاری وں کہ کون ہے جو واقیتا کمزور ہے یا جس کے گھر میں کیا ہے پریشانیاں ہیں خرص کے بوشتلے دبا ہوا ہے صورت دکھانے کے قابل نہیں مسجد آنا چھوڑ دیا ہے وجہ صرف یہ کہ وہاں پر خرصدار ہیں پوچھیں گے ایسے سے آپ میل کو پوچھو کتنا خرص ہے کہا کہ پچاس ہزار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چند لنگیاں لے کے رکھ لئے چند ساڑیاں لے کے رکھ لئے چند چیزیں لے کے رکھ لئے چند کٹس بنا لئے پھر اس کے بعد پڑے دھوم دام سے نام بورڈ لگا کہ میں زکاة دے رہا ہوں زکاة دے رہا ہوں پورا دھنورہ پیٹنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح خمشی کے ساتھ کسی کی زندگی بنا دیں کل کی کل زکاة وہیں لگا دیں مسئلہ ختم ہو گئے والغاریمین پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر اللہ کی راہ میں ہر نیک کام میں دے سکتے تھے تو پھر اوپر اتنے الگ الگ مدات کیوں بیان ہوئے سب بھی تو نئیکی کی کام تھے تو اسی واسطے علماء کہتے ہیں اس میں صرف اور صرف دو چیزیں آتی ایک جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں تو جہاد کے لیے دے سکتے ہیں زکاة اور دوسرا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو چیز آپ کر رہے ہیں مراکز مدارس کتابیں یا اسی طرح کا کوئی اور شعبہ جو اسلام کی دعوتی مراحل کے لیے کام ہو رہا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آتے ہیں ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں رہا اس کے علاوہ کوئی خاص نیکی کا کام اس کے لیے زکاة نہیں ہے اس کے لیے آپ الگ سے دیں گے وہ ڈونیشن کے طور پر ہوگا زکاة کے طور پر نہیں ہوگا مثلا لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی میناریٹی ہاسپٹل ہے یا کوئی آکر صرف خدمت خلق کے لیے ہاسپٹل کھولا آئے نامینل فیز رکھے اب ایسی ہاسپٹل کو آپ زکاة دے سکتے نہیں وہ ایک نیکی کا کام ہے آپ اپنا ڈونیشن دیں زکاة نہیں ہے زکاة ان کے لیے ہوگا جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کریں گے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوگا و ابن السبیل آخری میں فرمایا مسافر کے لیے کیوں سفر میں آیا ہے مال و دولت لڑ گئی کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی پریشان ہے اپنے جگہ وہ بہت بڑا مالدار ہے لیکن یہاں پر وہ فقیر ہے تو ایسے مسافر کو بھی دے سکتے ہیں خواہ وہ اپنی بستی میں مالدار کیوں نہ ہو مسافر کو دے سکتے ہیں زکاة جب کہ اسے ضرورت پڑ جائے مال لوٹ لیا گیا داکہ پڑ گیا فقیر بن گیا اب آکے اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی مسافر ہے اپنی جگہ بڑا پیسے والا ہے لیکن اب اس وقت ضرورت مند ہے تو یہ آٹ مدات ہیں پورے کے پورے جو ایک ہی آیت میں اللہ نے ذکر کی سور توبہ کے اندر اب اس میں اصول سمجھ لیجئے کہ ان آٹوں میں خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے آٹوں میں سے کسی ایک میں خرچہ کر سکتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے کہ آٹوں میں اپنا پیسہ تقسیم کر دینا ایسا نہیں ہے آٹوں میں سے کسی ایک میں بھی آپ پوری کی پوری زکاة دے سکتے ہیں اور لیل فقراء اور مساکین میں آپ یاد رکھ لیجئے ذہن میں اچھی طرح فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی شئی نہیں ہے جاب لیس کوئی بندہ ہے گھر فاقے میں پڑا ہوا ہے چلتا نہیں ہے پیسہ کمائی نہیں ہے ذریعہ وہ فقیر ہے مسکین وہ ہے جس کی آمدنی تو ہے لیکن اخرجاز زیادہ ہے وہ مسکین ہے دس ہزار نوکری پہ ہے لیکن ہر مہنے کا خرچہ پندرہ ہزار ہے تو پانچ ہزار وہ ہمیشہ خرض لے رہا ہے یا تنگی میں گزار رہا وہ مسکین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان دو افراد کو رکھا کہ زکاة کے مستحقین میں للفقراء والمساکین دیکھو فقیر کو دو اور مسکین کو دو تو جو بالکل کوئی شے رکھتا نہیں ہے فقیر ہے یاد رکھو ہماری غلط فہمی سب سے اہم ترین ایک ہے فقیر بولتے ہی وہ پیشور بھکاری ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جو آپ نیچے اتریں گے تو پکڑ لیں گے یاد رکھو وہ فقیر ہے نہیں وہ پیشور بھکاری ہے بھکاری بھکاری اور ہے فقیر اور ہے یاد رکھ بھیک مانگنے والا اور ہے فقیر اور ہے ہاں بھیک مانگنے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کراہت کی اتنی کراہت کی اتنی وعیس سنائی کہ فرمایا کہ اگر تو مستحق نہیں ہے پھر بھیک مانگتا ہے تو کل اللہ تبارک انسانیت جو کھڑی ہوگی وہ جان لے گی کہ یہ ہے وہ شخص جو باوجود اس حد کے بھیک مانگتا تھا بھیک مانگنا بہت معیوب کام ہے کچھ بھی نہ ہو تبی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ کوئی صحابی آکے مانگے تو کہا کہ نہ مانگنا اچھا تھا میں دیتا ہوں لیکن نہ مانگنے تو اچھا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کچھ دیا ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اور دیجئے اللہ کے رسول نے اور دیا پھر کہا کہ اور دیجئے تو اللہ کے رسول نے اور دے دیا پھر وہ واپس پلٹ کے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو یہ تم جو لے کے جا رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ دینے والا اوپر کا ہاتھ ہو لینے والا نیچے کا ہاتھ نہ ہو اگر تم نہ مانگتے اور اللہ پر اعتماد کرتے تو اللہ کسی اور ذریعے سے تمہیں دے دیتا مانگنے سے بچو سوال کرنے سے بچو ہاں بات صحابہ تو اللہ کے رسول نے خصوصی تربیت دی کہ دیکھو زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا کچھ بھی پڑ جائے خود کرنا سوال نہ کرنا یہ خاص صحابہ اللہ کے رسول کے جتے ان سے لیا تھا یہ مہائدہ ہاں اسی میں حضرت معاذ ہے ایک مرتبہ ان کی بیچ دریائی سفر میں ان کی لاٹھی گر گئی اور ان کے شاگد ہزاروں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اٹھا کے دیں وہ خود سواری پر سے اترے اور اس کو اٹھایا کہا کہ ہم ہیں آپ بتا دیتے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے خاص اہد لیا کہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا ضرورت کی چیز کبھی سوال نہ کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو سوال سب سے زیادہ نفرت تھی تو یہ پیشور بھکاریوں کا مسئلہ نہیں ہے فقراء وہ ہیں جو آپ کے اپنے حساب سے علم سے آپ کے رشتہ داروں میں یا مسلم امت میں یا مسلم گھرانا کوئی ایسا شخص جس کا کیا ہے انتہائی کوشش کے باوجود جاب نہیں لگ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنی بلکل نہیں ہیں ان کو ڈھونو ان کو پکڑاؤ یہ بولنا بھی ضروری نہیں ہے کہ زکاة ہے ان کی عزت نفس پہ حملہ ہوگا کہ یہ زکاة ہے آپ کو یہ فرض نہیں کیا گیا کہ آپ کسی کو زکاة دے رہے ہیں تو یہ بول کے زکاة دیں کہ یہ زکاة ہے بغیر آپ اظہار کیے بھی انہیں کیا ہیں تو احفتن ایسے دے سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے زکاة دیا ہے ہاں تو اس طرح معاشرے کو آپ بنائیں گے تو یاد رکھو وہ معاشرہ بہت جلد آ سکتا ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا کہ زکاة لے کے نکلنے والا تھا لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا کیوں جس مدات میں یہ صرف ہونا ہے زکاة اگر ایسے ہو تو یاد رکھو کوئی غریب کوئی نادار کوئی مفلس نہیں ہوگا زکاة کو چھوڑ کے باہر نکل جاتا ہے کہ ہم ان کو دیں گے ان کو دیں گے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو اور سب سے اہم ترین خریبی لوگوں کو دیکھو بھائی کو بھی دے سکتا ہے زکاة زکاة کس کو نہیں دے سکتے یہ بھی سنھ لو ایک لفظ میں بات ختم کر دیتا والدین کو نہیں دے سکتے ہاں والدین ذمہ داری ہیں آپ ان کو پالنے کا حق ہے آپ پر تو زکاة نہیں دے سکتے بعض بیٹے ایسے بھی ہیں جو اتنے بھی گرے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ والدین کو زکاة ارے بد بخت جب تیرے پاس ہے تو اپنے جو پیسہ ہے اس سے خرچا کر والدین والدین اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ تو ان کو زکاة دے گا جو لوگوں کا مائل کچیل ہے اسی واسطے کیا ہے یہ عزت کا معاملہ ہے حق کا معاملہ والدین کو نہیں سید کو نہیں دے سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ کا خاندان کا ہو واقیتا وہ نہیں لے سکتا اس کو نہیں دینا چاہیے اگر کوئی سید غریب ہے معلوم ہے آپ کو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے پیسے سے رونیشن سے دو اس کو زکاة سے مد دو اور اسی طرح بیوی کو نہیں دے سکتے بیوی کا نان نفقہ آپ پر فرض ہے ہاں بیوی دے سکتی ہے شوہر کو زکاة آہ ملہ موقع لے گا جا گا لے لیں گا ان کے پاس زکاة سوچ لیکن مسئلہ ہے تو بتا دے کیونکہ بیوی پر شوہر کا کوئی ذمہ داری نہیں کھلانے پھلانے کی اس واسطے اگر بیوی مالدار ہے اور اپنی زکاة اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہے جو غریب ہے جائز ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے ان کی بیوی نے اللہ کے رسول سے آکے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر ابن مسعود تنگی میں ہیں کیا میں دے سکتی ہوں ان کو زکاة کہا دو 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 سواب ملیں گے تمہیں رشتہ داری کبھی تو حق ہے تو بیوی دے سکتی شوہر نہیں دے سکتا وہ اس کی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری ادا کرے گا پورے کے پورے تو یاد رکھئے ان چیزوں کے علاوہ بقی اگر آپ رشتہ داروں میں سب سے اہم ترین بھائی آتے ہیں پھر اس کے بعد کزینس آتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے دور دراز کہ معاشرے میں یہ اصلاح ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اداروں کا رخ کیجئے مراکس کا رخ کیجئے پھر اس کے بعد دوسرے کاموں کا رخ کیجئے تو ہمارے حالات معاشرے میں صدر سکتے ہیں ہدا و باللہ توفیق صلی اللہ و سلم على نبینا محمد اسأل اللہ ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ